ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج میں آپ سبھی کے لیے لائے ہوں اوئل فری دھائی بلے اور یہ جو دھائی بلے ہیں نا بہت ہی جیادہ سوادسٹ بنتے ہیں اور یہ اتنے سوفٹ ہوتے ہیں نا کہ آپ انہیں چمت سے آسانی سے توڑ سکتے ہیں یہ اتنے جیادہ جوسی اور سوفٹ بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلو بنانا سیکھ لیتے ہیں اوئل فری دھائی بلے وہ بھی ہیلتھ کونسیس لوگوں کے لیے تو یہاں پر میں نے ایک کٹوری اڑت ڈال لی ہے اڑت ڈال جو کی دھولی ہوئی ہے میری تو اس کو ہم ایک بال میں ڈال لیں گے یہاں پر میں لوں گی آدھا کٹوری مونگ ڈال تو اڑت ڈال اور مونگ ڈال لینی ہے میں یہاں پر ڈال کو اچھے سے صاف کرنے کے بعد ہمیں اسے پانی سے دھونا ہے تو اسے تقریباً دو سے تین بار اچھے سے دھو لینا ہے کیونکہ یہ دال میں ایک پاودر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو پانی ہوتا ہے نا بالکل گندہ نکل کے آتا ہے تو اسی پانی کو جب تک یہ صاف نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو دھونا ہے تو دال کو ابھی تقریباً ہم دھونے کے بعد چار سے پانچ گھنٹے کے لیے سائیڈ میں رکھ دیں گے پانی ہم فول رکھیں گے اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے ڈھک کر تو دال کو ہمارے ہو گئے ہیں چار سے پانچ گھنٹے اور یہ فول کر ہو گئی ہے ڈبل یہ دیکھئے دال ہماری فول کر ڈبل ہو گئی ہے تو اب ہمیں اسے اچھے سے صاف پانی سے دھو لینا ہے جب ہماری دال ہم اچھے سے دھو لیں گے دال کا پانی نکالنے کے لیے میں نے یوز کیا ہے سٹینر کا سٹینر کی حیلپ سے ہی میں دال کا سارہ پانی نکال رہی ہوں اسے اچھے سے واش کرنے کے بعد سارہ پانی آپ کو اس میں سے نکال دینا دال کو ڈرائے ہی رکھنا ہے یعنی کی بہت کم پانی اس میں رکھنا ہے تو یہاں پر میں نے ایک جار لیا ہے جار میں دال کو ڈال دوں گی تھوڑی تھوڑے اماؤنٹ میں آپ کو دال کو لے کر پیسنا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ اماؤنٹ لیتے ہو دال کا جار میں تو آپ کو پانی کی اتنی ہی زیادہ ضرورت پڑے گی تو میں نے یہاں پہ اسے تین چار بار میں پیسا تھا تو یہ دیکھیں ساری دال ہماری کتنی اچھے سے بن کے تیار ہو گئی ہے کتنی اچھی پیسی ہے اور ہم نے اس میں پانی کا بھی بہت ہی کم یوز کیا ہے تو یہاں پر ہمیں اسے انٹی کلوک یا کلوک وائز اسے گھومانا ہے تو یہاں پر میرے پاس بیٹر نہیں تھا بیٹر میرا خراب ہو گیا تھا تو اسی لئے میں ہاتھ کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو اسے مشین سے بھی فیٹ سکتے ہیں یہ پانچ سے دس منٹ میں بہت ہی سلکی بن کر تیار ہوتا ہے تو یہاں پر میں ڈالوں گی ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک تو نمک یہاں پر سوادن اصار ہی میں نے رکھا ہے نمک ڈالنے کے بعد ہم پھر سے اسے بیٹ کریں گے سیم اسی ڈائریکشن میں جس میں آپ پہلے بیٹ کر رہے تھے یا تو کلوک وائز یا پھر انٹی کلوک وائز تو یہ دیکھیں کتنا سلکی سا اس کا ٹیکسچر نکل کے آیا ہے ہاتھ سے گرا کے دکھاؤں نا مہنت تو لگتی ہے لیکن جو اس کا سواد آتا ہے نا وہ الٹی میٹ ہوتا ہے تو آپ اسی طرح سے جب فیٹیں گے نا تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے پہلے تھوڑا یلو یلو دیکھتا ہے لیکن بعد میں جب فیٹتے رہتے ہیں تو اس کا کلر چینج ہو کے وائٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور یہ کریمی سا لگتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ بن چکا ہے اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں کیا آپ کا بیٹر بنا ہے یا نہیں تو آپ کو کیسے چیک کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک بول لینی ہے بول میں آپ کو پانی لینا ہے اور آپ کو تھوڑا سا بیٹر آپ کو اس پانی میں گرا کے دیکھنا ہے جیسے کی میں نے آپ کو دکھایا نا سائٹ میں دیکھیں اگر میں اس کو فنگر سے اندر کی سائٹ ڈپ کرتی ہو نا تو یہ باؤنس کر کے واپس نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بیٹر بہت ہی اچھا بنا ہے بہت ہی اچھے سے بن کے تیار ہو گیا سو یہاں پر میں آدھا چمچ اس میں بیکنگ پاوڈر ملا رہی ہوں آدھے چمچ کے تقریبے میں نے بیکنگ پاوڈر لیا ہے آپ چاہے تو اس میں نیمبو ملا سکتے ہیں اور نیمبو اور بیکنگ پاوڈر نہیں ملا پا رہے ہیں تو آپ چاہے تو اس میں ایک چمچ بھر کے وینگر بھی ملا سکتے ہیں ان سبھی کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں کتنا اچھا فلفی ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے بیٹر ہمارا بیٹر بہت ہی سمود بن جاتا ہے آپ اگر اس کو اس طرح سے مکس کرتے ہیں تو اب اس کو جیادہ دیر ہمیں نہیں چلانا ہے یہ ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے ٹرانسفر کر لیتے ہیں اپنے ایڈلی سٹینڈ میں ایڈلی مولڈ میں سو یہاں پر میں نے ایڈلی کے سبھی سانچوں میں اچھے سے گھی لگا لیا تھا دیکھیں ہمارا بیٹر کتنا جیادہ فلفی اور مطلب سٹیکی ہے نا کہ وہ بالکل بھی نہیں نکل رہا ہے تو یہاں پر آپ کو فنگر کا ہی یوز کرنا پڑے گا تو اس طرح سے فنگر سے ٹپ ٹپ کرتے ہوئے آپ سارے کے سارے مولڈ میں ڈال لیں گے یہ بیٹر اس طرح سے سارے مولڈ میں بھرنے کے بعد اپنی فنگر کی ہیلپ سے اپنی ایڈلی کو اچھے سے شیپ دے دینی ہے وہ بھی پانی لگا کے تو دیکھیں کتنا اچھے سے ان کی شیپ بن جاتی ہے اب سبھی دھائیبر لوگوں کو ہم سٹیم دیں گے تو سٹیم کے لیے یہاں پر میں نے پتیلے کا یوز کیا ہے پتیلے میں ایڈلی سٹینڈ کو اس طرح سے ڈالا ہے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے میں نے وہاں پہ اور اس کو اس طرح سے ڈالنے کے بعد میں یہاں پر ڈھکن لگا دوں گی آپ کے پاس اگر سٹیمر ہے تو آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو میرا سٹیمر یہاں پر نہیں تھا سٹیمر خراب ہو گیا تھا تو میں نے یہاں پر یہ جگار کیا اور یقین مانیے یہ والا جگار آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپپول ہو سکتا ہے دھائیبر لوگ کو چیک کر لیتے ہیں یہ بنے ہیں کہ نہیں ہیں یہاں پر میں نے ایک نائف لیا ہے اور اس کو اس میں ٹپ کر کے دیکھیں گے دھائیبر لوگ میں تو دیکھئے اگر یہ کلین نکل کے آتا ہے تو دھائیبر لے آپ کے بن کے تیار ہیں تو دیکھئے سیم اسی پروسس سے آپ کو سارے کے سارے دھائیبر لے چیک کر لینا ہے تو ہم نکال لیتے ہیں بھار تو یہ دیکھئے سارے کے سارے میں نے اس طرح سے سپون سے اس طرح سے نکال لیے تھے گھی لگانے سے یہ بہت ہی جلدی نکل جاتے ہیں سارے کے سارے آپ کے دھائی بلے بہت آرام سے نکل جائیں گے سو یہ دیکھئے ہمارے دھائی بلے کتنے اچھے سے بن کے تیار ہوئے ہیں میں سکویز کر کے دکھاتی ہوں اگر آپ کو سکویز بھی کرتی ہو یہ دیکھئے کوئی بھی کریک نہیں آرہا ہے کوئی بھی دھائی بلہ دبانے سے ٹوٹ نہیں رہا یہ دیکھئے بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا یقین مانئے اور یہ پانی میں ہی بن کے تیار ہوتے ہیں سٹیم سے تیار ہو رہے ہیں اور یہ بہت ہی جیدہ ہیلڈی ہوتے ہیں سو فرنس دھائی بلے ہمارے بن کر تیار ہو گئے ہیں اب ہم بنا لیتے ہیں سپیشل تڑکہ اپنے دھائی بلے کے لیے تو یہاں پر میں نے پتیلے میں پانی لیا تھا پانی میں میں نے تقریباً چار چمچ جو اپنی ٹی سپون ہوتی ہے وہ والی ٹی سپون میں نے لیے ہے یہاں پر چار چمچ چینی کی چینی پاوڈر کی اور یہاں پر میں ایک چمچ لے رہی ہوں نمک تو یہ سارا کا سارا آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ نمک میں لے رہی ہوں سو اس نمک اور چینی کے گھول میں ہم ملائیں گے اب جیرہ جیرہ کو ہاتھ سے اس طرح سے کرش کرنا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے اس پانی کا اب ہم کیا کریں گے ایک کٹوری لیں گے اس طرح سے میرے پاس یہ چھوٹی کٹوری تھی تو میں نے یہاں پر اسی کا یوز کیا ہے اس کٹوری کو پانی پر فلوٹ کرائیں گے اس کو گرنے نہیں دینا ہے پانی کے اوپر اسے فلوٹ ہی کرانا ہے سو یہاں پر ہماری کٹوری اچھے سے سیٹ ہو گئی تھی تو یہاں پر ہمیں کوئلے کا یوز کرنا ہے تو کٹوری میں ہم رکھیں گے ایک کوئلا اور دو چھوٹکی اس میں ٹو پینچ ہم ہنگ ڈالیں گے تو ہنگ سے دیکھو کتنا اچھا اس میں دھوانا شروع ہوا ہے یہ ہی سموگی فلیور ہمیں اپنے دھائی بللوں کو دینا ہے تو ابھی مجھے تھوڑا سا اور سموگی فلیور چاہیے تھا تو میں نے یہاں پر یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں تھوڑا سا گھی کوئلے پر میں تھوڑا سا گھی ڈالوں گے جس سے کی اور زیادہ سموگی یہاں پر فلیور آئے گا سو یہ پانی بہت ہی جیادہ بیسٹ ہوتا ہے دھائی بللے کے لئے سارا فلیور اس پانی کے اندر آ جاتا ہے جب آپ اس پانی کو تیار کریں گے اور اس میں اپنے دھائی بللوں کو بنائیں گے تو آپ یقین مانیے بہت ہی سوادست آپ کے دھائی بللے بن کے تیار ہوتے ہیں تو اس ریسیپی کا یہ سیکرٹ ہے آپ جب بھی دھائی بللے بنائیں تو اس والے میتھڑ کو جرور اپلائی کریں پانی ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے کٹوری ہم بھار نکال دیتے ہیں آپ اسی پانی کے اندر ہمیں اپنے بنائے ہوئے سارے دھائی بللے ڈال لے ہیں تو یہ دھائی بللے ہم نے پوری طرح سے تھنڈے نہیں کرنے ہیں تھوڑے سے جب ہمارے لوک ووم ہو تو بھی ہمیں اس میں اسے سفٹ کرنا ہے تو سارے دھائی بللوں کو ہم پانی میں سفٹ کر لیں گے تو یہ جو جوسی دھائی بللے ہیں یہ بہت ہی سوادست بن کر تیار ہوتے ہیں ان دھائی بللوں میں اس پانی کا جو سموگی فلیور ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو سارے دھائی بللے ہم نے اچھے سے ڈپ کر دیئے ہیں اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو جلدی کھانا ہے تو آپ اسے پندرہ منٹ بھی رکھ سکتے ہیں اب کیا کرنا ہے ہمیں اپنے دھائی بللوں کو سکویز کرنا ہے پانی میں سے نکال کر اچھے سے نچوڑ لینا ہے تو سبھی دھائی بللوں کو ہم نچوڑ لیں گے تو یہاں پر میں کیا کروں گی میں نے ایک چھوٹی سی پلیٹ لی ہے تو اسی پلیٹ میں میں اسے لگاؤں گا تو یہاں پر اب ہمیں فیٹی ہوئی دھائی سبھی دھائی بللوں پر اچھے سے لگانی ہے تو یہاں پر دھائی کا زیادہ ہی یوز کرنا ہے دھائی بللے میں ہم چاپ کیا ہوا پیاج ملائیں گے نمک اور لال مرچ سواد انسار ملائیں گے تھوڑا سا ہم اس میں ملائیں گے چاٹ مسالہ اور کالی مرچ تھوڑی سی اور ساتھ میں دھیر سارا بھنا ہوا جیرہ ابھی دیکھیں ہم اس میں ڈالیں گے خجور کی چٹنی اور ساتھ میں ہری چٹنی ان سبھی کو ہم اچھے سے ملائیں گے دیکھیں ہمارے ٹیسٹی ٹیسٹی دھائی بللے بن کر تیار ہو گئے ہیں سو فرنٹس اب سے آپ کا کبھی بھی دھائی بللے کھانے کا من کرے تو یہ والی ریسیپی بنانا نہ بھولیے گا کیونکہ یہ ہے بغیر تیل کے دھائی بللے تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو فور ووچنگ